اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراما سیریل تیرے بن کی گزشتہ قسط کے بعد شائع کین مخمسے میں ہیں کہ دو پیار کرنے والے کردار میرب اور مرتسم مبینا طور پر رضا مندی سے بنائے گئے جن سے تعلق کے بعد ندامت اور پشتابے کا شکار کیوں ہیں سوشل میڈیا پہ اس وقت تیرے بن ٹاپ ٹرنٹ کر رہا ہے اور پچھلے ہفتے نشر ہونے والے پروموں میں مبینا طور پر یہ تاثر دیا گیا تھا کہ شائع کین میں مقبول اور ہر دل عزیز کردار مرتسم اپنی بیوی سے میریٹل ریپ کا مرتقم ہوا ہے خیال رہے اس پروموں میں دکھایا گیا ایک سین جس سے اس تاثر کو تقفیت ملتی تھی کہ بظاہر اسے کس سے ہٹا دیا گیا ہے اس سب کے بعد سوشل میڈیا سارفین نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور حالیہ کس دیکھ کر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس رد عمل نے تیرے ابن کے پروڈیوسرز کو میریٹل ریپ کے مناظر نکالنے پر مجبور کر دیا ڈراما نگار نورا مغدوم تیرے ابن کی تخلیق کار ہیں حال ہی میں انہوں نے میریٹل ریپ کے ان مناظر کا دفاع کرتے ہوئے عرب نیوز کو پتایا تھا کہ یہ کہانی کی ٹیمانڈ تھی اور ٹی وی سکرینز پر ایسا پہلی بار نہیں ہوا لیکن سوشل میڈیا پر شدید رد عمل کے بعد تیرے ابن کے پروڈیوسر عبداللہ قادوانی نے ٹویٹ کیا کہ ہم اپنے ناظرین سے محبت اور ان کا احترام کرتے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تیرے ابن کی اگلی قصد کا انتظار کریں اور براہ کرم کسی نتیجے پر پہنچنا بند کریں حال یہ وقتوں میں پاکستان کی ٹی وی سکرینز پر دو مقبول ڈرامو قصہ مہربانوں کا اور رانجھا رانجھا کردی میں میریٹل ریپ دکھایا گیا ہے لیکن ناکی دین کا ماننا ہے کہ ان دونوں ڈرامو میں کہانی میں اس سنجیدہ مسئلے کو بہت ذمہ دارانہ انداز سے دکھایا اور بتایا گیا ہے کہ اس حرکت سے عورت پر کیا اثرات ہوئے میریٹل ریپ یا ازدواجی ریپ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک سنجیدہ مسئلہ ہے یہ اسطلاح اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب ایک شوہر اپنی بیوی کو اس کی مرضی کے خلاف جنسی عمل پر مجبور کرتا ہے پیرے بین کی گزشتہ قسط میں مرکزی کرداروں میرپ اور مرتسم کے وائس اوورز چلائے گئے جس سے بظاہر یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ دونوں کے درمیان رضا مندی سے جنسی تعلق قائم ہوا تاہم اس کے بعد دونوں اس حوالے سے پشتاتے ہوئے دکھائے گئے ہیں یعنی مرتسم شیشے پر ہاتھوں کو مار کے خود کو زخمی کر لیتا ہے اور تباہ حال ہلیے میں بیٹھی میرپ گھر چھوڑ کر نکل جاتی ہے ویورز نے حالیہ قسط کے بعد سوشل میڈیا پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کیا تیرے بین کے تخلیق کار لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور ان کی دلیل ہے کہ دو پیار کرنے والے کرداروں کے درمیان رضا مندی سے قائم ہونے والے جنسی تعلق کے بعد پشتاوا کیسا ایک سارف فرزین نے میرپ کی تصاویر کے ساتھ لکھا ہے کہ برائے مہربانی کسی عورت سے یہ نہ کہیں کہ رضا مندی یا اپنے شوہر کے ساتھ جذبات میں بہ کر کیے گئے سیکس کے بعد پشتاوا ایسا نظر آتا ہے ٹویٹر پر ایک اور سارف نے لکھا کہ اس کے صدمے سے دو چار تاثرات اس کی چال چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ اس پر جنسی حملہ ہوا ہے وہ لڑکیاں جو مرتصم کی تعریف کرنا چاہتی ہیں کریں کیونکہ انہوں نے آپ کو یہی دکھایا ہے لیکن یہ کہہ کر خود کو بے وقوف نہ بنائیں کہ سکرپ نے میریٹل ریپ نہیں لکھا گیا تھا ایک اور سارف مورے پیا نے لکھا کہ میریٹل ریپ سکرپ میں تھا کہیں بھی میرب کی حالت یہ نہیں بتاتی کہ یہ سب رضا مندی سے ہوا ہے یوٹیوب چینل سمتنگ ہارٹ کی ایڈیٹر ان چیف آمنہ حیدر عیسانی کہتی ہیں کہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مرتصم خان کو آپ نے ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے غیر معمولی اور حقیقی مرد دکھایا ہے جو انسانیت کا درد رکھتا ہے دلکش اور خوبصورت ہے اس کے اندر ایک رومانویت اور ذمہ داری کا انصر ہے اس کو میریٹل ریپ کے دائرے میں دکھانا انتہائی غیر ذمہ دارانہ عمل تھا ڈراما سیریل تیرے بین کی حالیہ دو ایک ساتھ یوٹیوب کے ٹرینڈنگ چارٹ میں ٹاپ پر ہیں پروڈکشن ہاؤس سیونت سکائی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس بارے میں ٹویٹ بھی کیا پچھلے ہفتے سے ٹرولز کا شکار بننے والی نورا مقدوم نے تیرے بین سے متعلق کوئی بھی بات کرنے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ جب میں نے لکھا تھا تو اوپنڈ اینڈڈ تھا کہ اس کے اختتام کیا ہونا چاہئے ڈرامے کے دو اختتام ہیں اور اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کون سا دکھایا جاتا ہے وہ ان کو بھی نہیں پتا انہوں نے ڈرامے کے شائعکین سے کہا کہ آپ کے جو بھی ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گے تورا کا مزید کہنا تھا کہ اس ڈرامے کے تجربے سے انہوں نے سیکھا کہ آپ خلق خدا کی آواز کو دبا نہیں سکتے تیرے بین کی اب چند ہی اقصاد نشر ہونا باقی ہیں جس کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ آئیے ڈرامے میں میرب مظلوم تھی یا مرتسم البتہ تیرے بین پر آنے والے رد عمل کے بعد ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ معاشرے کے سنجیدہ موضوعات کو ڈراموں میں سنسنی کے لیے استعمال کرتے وقت شاید اب ڈراما نگار اور پروڈیسرز سو بار سوچیں گے